اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ولوگ جو ہے وہ ہے راجہ بازار کسائی گلی وہاں پہ ہم آئے تھے سسٹر کی شادی نزدیک ہے میری چھوٹی سسٹر ہے ان کی تو ان کے لئے ہم نے برتن وغیرہ کی خریداری کرنی تھی تو سب سے جو بیسٹ بازار ہے راجہ بازار جو راولپنڈی میں ہے اس میں جو برتنوں کی مارکیٹ ہے وہ یا تو یہ کسائی گلی ہے یا بڑا مارکیٹ یا پھر چائنہ مارکیٹ تو ہم نے جب بھی کوئی شاپنگ کرنی ہوتی ہے خاص طور پر برتنوں کی تو ہم یہاں پہ کسائی گلی میں ہی زیادہ تر آتے ہیں یا پھر بڑا مارکیٹ جاتے ہیں تو میری جو چھوٹی سسٹر ہیں ان کی فیبری میں شادی نزدیک ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تیاری سٹارٹ کر دی جائے کیونکہ لڑکیوں کی جو شادی ہوتی ہے اس میں آخری ٹائم دکھ سامان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے ہی ہم لوگ چیزیں خریداری کی شروع کر دیں خاص طور پر جو برتن ہیں وہ مین آئیٹم ہوتے ہیں اور فرنیچر وغیرہ تو یہ جو سیٹ ہے یہ میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا یہ والا ہم نے سپر بون کا جو سیٹ ہے وہ اس کے لیے پسند کیا تھا ہم نے یہاں پہ سامان خرید لیا تھا بس ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ بارگیننگ وغیرہ کر رہے تھے تھوڑے بہت پیسے جو ہیں وہ لیس کروا رہے تھے ویسے بھی آج کل جو چیزیں ہیں وہ کافی مہنگی ہو چکی ہیں پرائز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں پہلے وقتوں میں جو امیاں دادیاں جو ہیں وہ لڑکیوں کے برتن جو جہز کا سامان ہوتا تھا جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی اور ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کے جہز کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے لیکن ہمی سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے جمع کیا لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہم نے جو ہے وہ برتوں میں اس کے لیے خریدی تھی تو یہ جو سارا سامان نیچے پڑا ہے یہ ان کی میری سسٹر کی شادی کا تھا اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ ایک ہماری آنٹی تھی یعنی پھپو تھی تو انہوں نے کچھ چیزیں لینی تھی جولری وغیرہ وہ لوگ گاؤں سے آئے تھے تو وہ کہہی تھی کہ دوبارہ شاید میں نہ آسکوں تو اس لیے اس لیے انہوں نے جو ہے تھوڑی بہت جولری جو ہے وہ خریدی تو ہم لوگ بھی کہ بہت پیاری جولری تھی اور بہت ہی پرائز بھی بہت ریزنیبل تھے اس کے بعد ہم لوگ جوتوں کی شاپ پر آئے انہوں نے جوتے خریدے سسٹر نے میری نے بھی ایک جوڑا جوتے جو ہے تھے وہ خریدے تھے اور خریداری کے لحاظ سے جو راجہ بازار ہے وہ بیسٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی جولری کپڑے ہر طرح کی چیز آپ کو اچھی ورائیٹی اور اچھی قیمت پر جو ہے وہ مل جاتی ہے تو مجھے تو بچپن سے ہم لوگ یہاں آتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے راجہ بازار یہاں پہ جو اندر بہت سے بازار ہیں موتی بازار پیرس بازار یہاں پہ کپڑے ہر طرح کی چیز آپ کو اچھے پرائز میں جو ہے وہ مل جاتی ہے تو بہت زیادہ مزہ آیا ابو تھے ساتھ اور میرا چھوٹا بھائی تھا ہم لوگوں نے بہت اچھے اور مزے سے گپ شپ لگا کر خریداری کی تھی تو یہاں سے ہم نے بیٹ چیٹیں لی تھی سسٹر کیلئے جو میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی کیونکہ وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی دکان پر اور جب گھر آئے تو تھوڑا ساندھیرہ تھا موبائل کی لائٹ اتنی نہیں تھی اور پھر دوسرے دن میں نے گھر واپس جانا تھا تو میں جو ہے وہ نہیں بنا سکی ویڈیو پھر کسی دن میں آپ کو اس کی جو باقی شاپنگ ہے وہ بھی دکھاؤں گی تو یہاں سے ہم نے کھانا بھی کھایا تھا سیور فوڈ ہم گئے وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تو یہ جو ریڈی والا بابا تھا اس کو دیکھ کر میرا کافی دل پریشان ہوا کیونکہ ان کی عمر جو تھی وہ کافی زیادہ تھی اور اس عمر میں بھی یہ کام کر رہے تھے اتنی بھاری جو یہ چیزیں تھیں یہ کتابیں جو یہ تھی کاغذ وغیرہ جو لدے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے یہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اس عمر میں کم از کم والدین کو آرام دینا چاہیے بہت زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو یہاں سے اببو نے شوز وغیرہ خریدے تھے اور گھر پہننے کی چپل لیے اور بھی ساتھ ہم نے کافی خریداری کی تھی لیکن ٹائم کم تھا بازار اگر آپ صبح جاؤ تو شام ہوئی جاتی ہے اور میں نے کپڑے لیے تھے سردیوں کے ایک دو جوڑے لینے تو میں نے زیادہ تھے لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا اور جو لیے وہ بھی جلدی میں لیے لیکن شکر ہے کہ اچھے آگے تھے تو یہ سارا جو بازار ہے اس میں آپ کو تھوک کا مال زیادہ تر جو یہاں پہ چیزیں بکتی ہیں وہ تھوک کا مال ہوتا ہے یہاں پر یعنی ہول سیل پہ جو ہے وہ کافی چیزیں آپ کو ملتی ہیں ہول سیل کی چیزیں یہاں سے دکاندار خرید کر لے کے جاتے ہیں تو یہ فلاورز کی خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی تو میں یہاں پہ کھڑی ہوگی تھوڑی دیر کیلئے میں نے ویڈیو بنائی بہت پیارے فریش فلاور تھے تو سارے جو بلوک تھے وہ آگے چلے گئے میں تھوڑی دیر کیلئے یہاں کھڑی ہوگی ویڈیو بنانے کیلئے تو بہت اچھی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں بہت پرانا بازار ہے جو لوگ رہتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد وہ ضرور جانتے ہوں گے راجہ بازار کو یہاں پہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں بہت اچھی ریٹس پر مل جاتی ہیں اگر آپ ہول سیل کی چیزیں لیتے ہیں تو وہ آپ کو پھر ایک چیز نہیں دیتے وہ پھر آپ نے تین چار جوڑے اگر کپڑے لے رہے ہیں یا جوتے لے رہے ہیں تو آپ نے زیادہ سامان لینا ہوتا ہے تب وہ آپ کو دیتے ہیں جو ہول سیل کی دکانیں ہیں تو جب بھی شاپنگ کرنی ہو آپ لوگ یہاں آئے آپ کو ہر طرح کی ورائیٹی ہر طرح کی چیز یہاں پر مل جائے گی تو ہم لوگوں نے جب شاپنگ کی ہم صبح کے تھے ناشتہ کر کے اور پھر برتنوں کی خریداری اور اس چیزوں کے لینے میں ہمیں اثر کا ٹائم ہو گیا ہم نے صرف برتن خریدے تھے اس ٹائم اس کے بعد ہم نے باقی بیرچیٹیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اثر کے بعد باقی چیزیں خرید دی نہیں اس ٹائم سب کو کافی بوک لگ رہی تھی پھر ہم لوگ وہاں بے نزدیک ایک سیور فوٹ کی ہے شاپ سی جو ہوتی ہے ہوتل جو جسے کہتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر گئے اور پھر ہم نے کھانا کھایا بہت مزا آیا سیور فوٹ ہم نے کھایا جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے سیور فوٹ کو تو یہاں کے جو رائز ہیں وہ کافی مشہور ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چائے پی کافی اچھا لگا بہت مزا آیا کافی دنوں کے بعد ہم لوگ کٹھے ہوئے ابو گساد میں نے شاپنگ کی بڑے عرصے کے بعد کیونکہ ابو جو ہے وہ تھوڑے سے سخت مزا جائے ہیں وہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر کبھی بھی نہیں گئے تو آئی تنگ یہ فرس ٹائم تھا جو میں ان کے ساتھ چھوٹے جب ہم تھے اس ٹائم گئی ہوں گی میں لیکن جب بڑی ہوئی تو اس کے بعد سے میں آج جو ہے وہ بو گساد شاپنگ پر گئی تھی اور کھانا پھر کھانے کے بعد ہم نے چائے پی جو بہت ہی ٹیسٹی تھی بہت ہی مزے کی چائے تھی تو فینٹیسٹک چائے تھی تو کافی مزا آیا کھانا اور چائے پی کے پھر ہم لوگ نکل گئے تو باقی جو شاپنگ تھی جو کپڑے یا بیٹشیٹیں وغیرہ خریدنی تھی وہ ہم نے خریدی اور گھر پہنچتے ہم بلکل تھک گئے تھے بہت زیادہ پھر جب میں گھر پہنچی تو پھر گھر جا کر بھی میں نے سارا سامان اپنی بھابیوں کو امی کو سب کو کھول کھول کے ایک ایک چیز دکھائی پھر واپس پیک کی تو کافی مشکل کام ہوتا ہے آپ جو لوگ بیٹیوں والے ہیں یا جو لڑکیاں اپنے جہز کا کرتی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ کافی مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک شاپ ہے یہاں پہ کافی رش لگاوا تھا اور سیل لگی تھی مرینہ پر اور لیلن تھا کھارڈی کپڑا تھا خدر تھی تو ان سب کپڑوں پہ کافی اچھی سیل لگی تھی کپڑے بہت اچھے تھے تو میں نے یہاں سے دو جو ہے وہ مرینہ کی سوٹ لیے تھے یہ والا سوٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا یلو کلر میں اور بہت پیارا تھا لیکن یہ میں نے نہیں خریدا میں نے پھر دو جوڑے اور خریدے تھے مرینہ کے اور ایک سوٹ جو ہے وہ میری سسٹر نے خریدا تھا ہم لوگ کافی جلدی میں دئے کیونکہ ہم نے سامان جو تھا وہ سارے برطن اسی شاپ پر چھوڑے تھے اور دکاندار کا کہنا تھا کہ میں آٹھ بجے تک یہاں ہوں پھر ہم لوگ آٹھ بجے شاپ جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ تھا کہ بس جلدی جلدی چیزیں لیں اور پھر واپس جائیں گے نہ ہو کہ دکان ہی بند ہو جائے تو ٹائم کم تھا اس لئے ہم نے جلدی جلدی میں یہاں سے کپڑے لیے اور میری جو پوپو تھی ساتھ آنٹی تھی انہوں نے پی لیے تھے تو بس کپڑے لینے کے بعد ہم لوگ پھر واپس شوز لیے تھے انہوں نے وہ سارا کچھ لے کے پھر ہم لوگ واپس جو ہے وہ شاپ پر گئے وہاں سے پھر سامان پیک کروایا اور پھر گھر چلے گئے تو کافی تھک چکے تھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا چائے پی اور بس پھر سو گئے صبح اگلے دن پھر ہم نے جانا تھا فرنیچر کے لیے جو فرنیچر ہے وہ ہم نے خریدنا تھا اور پسند کرنا تھا تو اس میں کافی ٹائم لگنا تھا تو میں دو دنوں کیلئے گھر گئی تھی جمعہ والے دن میں گئی تھی کیونکہ میری بیٹی ہے ساتھ وہ میں لے کے گئی تھی بیٹے گھر پر تھے میری نندوں کے ساتھ تو میں بیٹی کو لے کے گئی پھر اتوار کو واپسی اس لیے تھی کیونکہ سیٹرڈے سنڈے ان کی چھٹی ہوتی ہے منڈے کو اس نے سکول جانا تھا تو میں نے سوچا کہ جلدی جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے بعد میں واپس چلی جاؤں تھا کہ اس کو اس کی چھٹی نہ ہو تو بس خریداری کی ہم نے اور ہم گھر آگے تھے کافی تھگے تھے تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں